آپ نے یاد رکھنا ہے یہ وہی وزیر محصوف ہیں جن کو ایک بہت ہی قابل آدمی ہیں اور بڑے ہی ہنہار آدمی ہیں اور انہیں پاکستان کی تاریخ میں ایک اعزاز حاصل ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی اور کو نہیں ہے پاکستان کے کسی نکمہ ترین آدمی کو وہ اعزاز حاصل نہیں ہے جو ان کو ہے اور وہ ہے کہ یہ واحد وزیر محصوف ہیں جن کی وزارت میں پچھلے دور میں پاکستان کی ایکسپورٹ نیچے گئی تھی اوپر جانے کی وجہے تو یہ ایکسپورٹ کھا گئے تھے آپ مجھے نہیں پتا یہ ڈیزل انجن سے نکل کے اب یہ وزیر صاحب الیکٹرونک ہو گئے ہیں کہ چارج ہوتے ہیں خود ہی اور بجلی بھی کھا گئے ہیں کیونکہ پھر انہوں نے بتایا کہ لوڈ شیڈنگ ساڑھے تین گھنٹے ہوگی مطلب امپورٹڈ حکومت کے وزیر اعظم نے جھوٹ بولا تھا کہ زیرو ہوگی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اب ساڑھے تین گھنٹے ہوگی پھر آپ کے سامنے اس ساڑھے تین گھنٹے کا تمسخر کیا اڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اس کے بعد میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں کہتے ہیں کہ عمران خان موہدہ کر کے گئے تھے تو سامنے لے آئیے عمران خان موہدہ کر کے گئے تھے کیونکہ وہ انگریزی میں ہے اس لیے سمجھ نہیں آنی تو ہمارے پاس سبگت اللہ ورک صاحب ہے بہت اچھا ترجمہ کرتے ہیں انگریزی سے اردو میں ہم اس ایک دن کے لیے آپ کو ان کی سروسز ادار دینے کو تیار ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ پڑھا دیں اچھی طرح سے کہ وہ جس کو آپ موہدہ کہہ رہے ہیں وہ آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ ہے موہدہ نہیں ہے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کیونکہ انگریزی میں ہے تو آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ موہدہ نہیں ہے وہ آئی ایم ایف کی اپنی رپورٹ ہے بالکل آپ کے اوپر دباؤ ہے اور آپ پر تو کئی وجہات کی وجہ سے دباؤ ہے وہ بات میں بتاتا ہوں دباؤ ہم پہ بھی تھا لیکن عمران خان نے سب سے پہلے absolutely not a dongo کہا پھر absolutely not کہا جب یہ کہا گیا کہ آپ عوام کی خال کھینچیں تو جب پوری دنیا میں پیٹرل کی قیمت ڈیزل کی قیمت اوپر جا رہی تھی تو عمران خان نے اس کو نیچے کر کے دکھایا تھا اور وہ جو subsidy دینی تھی یہ ہمارے ساتھ مناظرہ کر لیں وہ بھی بتائیں گے کہ ہم کہاں سے لے رہے تھے اس کا بھی پورا انتظام کیا تھا اور آئی ایم ایف کو satisfy کیا تھا ہم نے pressure نہیں ان کا لیا تھا بلکہ ان سے argument کیا تھا کہ ہم نے اپنے نچلے طبقے کو ہر صورت بچانا ہے آئی ایم ایف آپ کو کرزہ دیتا ہے خرید نہیں لیتا آپ کو آپ ان کے غلام نہیں ہو جاتے کہ آپ نے ہر بات ماننی ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں 32 روپے یونٹ سائی وال کول پلانٹ دے رہا ہے مہنگی ترین بجلی پیدا کر کے دے رہا ہے جو آپ پی کرتے ہیں انہی کا لگایا ہوا شاخصانہ ہے بجلی کے تمام مہنگے کانٹریکٹ جو ہے ابھی یہ چودہ روپے فی یونٹ بجلی مہنگی کر چکے ہیں جب سے یہ آئے ہیں ہم نے اپنے پورے ٹنیور میں شاید چھ روپے بھی نہیں کی تھی یہ چودہ روپے کر چکے ہیں اور یہ بجلی کے تمام مہنگے ہمیں بھی جو چھ روپے کرنی پڑی تھی وہ انہوں نے جو کیک بیکس لی تھی جو مہنگے بجلی کے منصوبے لگائے تھے ان کی وجہ سے ہمیں بھی کرنے پڑے تھے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں بجلی ریکارڈ مہنگی گیس ریکارڈ مہنگی انڈسٹری کی گیس بند کر دی گئی میں نہیں کہہ رہا یہ خود کہہ رہے ہیں ان کے خود سرکولرز کہہ رہے ہیں اس سے کیا ہوگا ایکسپورٹ ختم ہو جائے گی ایکسپورٹ ختم ہوگی کیا ہوگا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا روپے کے اوپر اور پریشر آئے گا روپے اور نیچے جائے گا آپ کے ہاں انفلیشن کے اوپر اور برا اثر پڑے گا ایکسپورٹ ختم ہوگی فیکٹری بند ہوگی فیکٹری بند ہوگی اس فیکٹری سے ریلیٹر جتنی سنت ہے وہ بند ہوگی وہ سارا سنتی جو ایک سسٹم میں بند ہوگا تو کیا ہوگا بے روزگاری ہوگی ایک بے روزگاری تمہارے میڈیا میں کئی ایسے ادارے ہیں جنہوں نے خامخواہ کی کریئٹ کی نا کہ آپ کو تنخائن ٹائم پہ نہیں دیتے خود چالیس فیصد منافع کماتے ہیں یہ صحیح والی بے روزگاری ہوگی یہاں تو جھوٹ موٹ آپ کے سر پہ تھوپی ہوئی ہے اور بے روزگاری ہوگی تو آپ کے سامنے پھر کیا ہوگا کرائم بھی بڑھے گا سب کچھ ہوگا پھر بھوک افلاس بڑھے گی دوسری طرف میڈیا مینجمنٹ کی جاتی ہے وہ ترکی کا دورہ تھا تین دن کا اس کے اوپر بوتھا لگایا گیا تھا شہباز شریف صاحب کا پہلے لٹرینوں پہ بوتھا لگاتے تھے اس شخص کا پنجاب میں ایک لٹرین بناتے تھے تو میں کہہ نہیں رہا اب تصویریں موجود ہیں انٹرنیٹ پہ تو بینر پہ ان کا بوتھا لگایا جاتا تھا اب مجھے سمجھ نہیں باتھروم جاتے ہوئے انہیں دیکھنے کی کیا ضرورت تھی لوگوں کو کیا اس سے باتھروم کرنے میں آسانی ہوتی تھی معذرت چاہتا ہوں یہ بات کرنے میں لیکن باتھروم کے سامنے شہباز شریف کی تصویر لگانے سے کیا ڈر کے بندہ باتھروم سے جلدی فارغ ہو جاتا تھا کیا مطلب اس کا کوئی پرپس ہوگا نا ان سے پوچھیں کیونکہ کل مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کیا تھا کر کے دکھائیں گے میں سلوگن ان کا صحیح پڑھ دوں مجھے یاد نہیں ہے تو پوچھنا ہے کہ کیا دوبارہ باتھروموں پہ بھی تصویر لگائیں گے آپ لوگ آپ نے کیا تھا آپ کر کے دکھائیں گے آپ تو دوبارہ وہ ایک ائر لائن کا اشتہار لگ رہا تھا جس میں وہ پیچھے بیلڈنگ تھی ایک گرینڈ جو ٹورسٹ کو اٹریک کرتی ہے تین دن کا دورہ مجھے پتہ چلا شاید چھبیس کروڑ کے اشتہارات دے دیئے گئے اس کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس جس میں عمران خان صاحب نے ایک کیل نہیں نہیں لگانے دی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ایک کیل نہیں نہیں لگانے دی جب بھی کبھی بات کی ان سے اگر کوئی چیز خراب تھی انہوں نے کہا اسی سے کام چلاو میں اس کا گواہ ہوں یہ بھائی بول ٹی وی والے بندے کی بات سن لیں وہ مجھے بھی سنا رہا ہے بول والے ذرا یہ پیچھے بندے کی بات سن لیں شور آ رہا گئے سو ایک کیل نہیں نہیں لگائی لیکن اب آٹھ کروڑ روپے کا سومنگ پول جو ہے اور میں نے وہ خشک سومنگ پول دیکھا ہوا ہے اس میں پانی نہیں بھرا ہم نے پورے چار سال کیونکہ خان صاحب نے بھرنے نہیں دیا میں کئی دفعہ گیا میرا دل بھی کیا کہ اس میں گھوتا لگایا جائے اس کے اردگرد چکر لگایا لیکن وہ خشک پڑھا رہا چار سال کیونکہ پانی پڑھنا تھا پھر اس کی صفائی ہونی تھی پھر اس پہ بندے لگنے تھے پھر بجلی کا خرچہ ہونا تھا تو یہ کام تو خان صاحب کرنے نہیں دیتے تو وہ خشک میں نے ضرور دیکھا کئی دفعہ شام کو اس کے سائل پہ جا کے بیٹھا بھی میں تو اس میں کوئی خرابی نہیں تھی کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں تھی اب آٹھ کروڑ اس پہ کس چیز کے لیے لگائے گئے مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ بھی دو باتھروم بنے ہوئے ہو سکتا وہاں بھی انہوں نے اپنی تصویر لگانی ہو میں کبھی ان باتھروموں کے اندر نہیں گیا جو پنجاب میں بنائے تو ہو سکتا ٹوٹی پہ بھی لگاتے ہوں لوٹے پہ بھی اپنی تصویر لگاتے ہوں مسلم شاور پہ بھی لگاتے ہوں کموڈ کے اندر بھی ہو سکتا تصویریں ہوں خاص قسم کی تو یہ مجھے تصویروں کا شوق ان کا سمجھ نہیں آیا کیا ہے کر کے دکھائیں گے خدا کا واسطہ یہ نہ کر کے دکھائیے گا باقی والے کام کیجئے گا لوگوں نے باتھروم جانا ہے وہ ایک پرائیوٹ موقع ہوتا ہے وہاں پہ تو شہباز شریف کو مت گزائیے باتھروم میں لوگوں کو پرائیویسی کرنے دیجئے مہروانی کر کے اچھا ایک اور منطق ہے ہندوستان نے عربوں روپے کا عربوں روپے کا پیٹرول ڈیزل تیل جو ہے وہ روس سے خریدا اب یہ بات غور کیجئے گا ہم نے روس سے تیل اور ڈیزل نہیں خریدنا کیوں کیوں کہ جی وہ امریکہ بہادر کا دشمن ہے لیکن ہم نے ہندوستان سے تجارت کرنی ہے یہ ذرا غور کیجئے گا ہم نے روس سے پیٹرول ڈیزل نہیں لینا کیونکہ وہ امریکہ بہادر کا دشمن ہے لیکن ہم نے ہندوستان سے ہر صورت تجارت کرنی ہے کیوں کیونکہ وہ ہمارا دشمن ہے تو جو ہمارا دشمن ہے اس سے تجارت کرنی ہے کسی اور کا دشمن ہے اس سے نہیں کرنی کوئی شرم کرو ہمیں پتا ہے آپ نے یہ کیا تھا آپ دوبارہ کر کے دکھائیں گے ہمیں پتا ہے پھر شرم کریں نہ یہ کر کے دکھائیں آپ کی بھیستی پہلے ہی اسی کیے پہ ہو رہی ہے آپ پھر بزد ہیں کہ آپ کر کے دکھائیں گے آگے چلتے ہیں آج سے دو مہینے تقریباً کوئی تین افتے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کر کے آپ کو انفارم کیا تھا کہ انہوں نے خاد بنانے والی فیکٹریز کی گیس بند کر دیا آپ کو یاد ہوگا اور پرڈک کیا تھا کہ اس سے خاد کی قیمت بڑے گی ہماری حکومت کے اس سے پچھلے سال میں پانچ بمپر کراپس ہوئی تھی اور وہ ایسے ہی نہیں ہوئی تھی کسان کو گنے کا پیسہ ملا تھا اس سے اس نے فٹیلائزر اور دوسری چیزوں کو پیسہ لگایا تھا تو بمپر کراپ ہوئی تھی اس سال میں ہماری حکومت جو چل رہی تھی زہاری بات ہے مارچ تک ہم تھے تو مارچ تک چار بمپر کراپس ہماری ہوئی جو مارچ تک بوئی جا چکی تھی اب آگے آپ انجام دیکھ لیجئے گا خاد مہنگی ہو چکی کیونکہ ساری امپورٹ ہوگی کارخانے بند کر دیئے گے گیس بند کر کے تو ایکسپورٹ کے تباہی خاد کے کارخانوں کی وجہ سے کسان کی تباہی جب آپ کی انڈسٹری کی تباہی ہو رہی ہے تو انڈسٹری میں کام کرنے والا مزدور کی تباہی فیصل آباد میں آپ کو یاد ہے کبار کے باہو پاور لومز بھی کی تھی اور اس وقت میں خود بیسیوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے ہماری حکومت میں نئی ٹکنالوجی کی پاور لومز لگائیں وہی شہر جس میں بند کر دی گئی تھی ذرہ مبادلہ کہاں تک چلا گیا بلومبر کی رپورٹ آپ کے سامنے ہیں موڈیز کی رپورٹ آپ کے سامنے ہیں کہ کیا ہوا اب میں واپس آتا ہوں اب سپیسیفکلی بات ہوگی مریم باجی کے دعوے پر کیا تھا کر کے دکھائیں گے سب سے پہلے تو یہ بات شروع ہوئی تھی اگر آپ کو یاد ہو ہیدیبیا پیپر ملز اور اس سے بھی پہلے بی بی سی کی ڈاکومنٹری موجود ہے کازی فیملی کے نام پہ جالی اکاؤنٹس بنائے گئے ان میں منی لانڈرنگ کی گئی اب باجی بزد ہیں کہ کیا تھا کر کے پھر دکھائیں گے کازی فیملی آج تک روتی پھر رہی ہے پھر ہدیبیا پیپر ملز کے اندر جب عصاقڈار پکڑے گئے تو ان کا بیان حلفی عدالت کے اندر موجود ہے ریکارڈ پہ بیان کہ ہاں میں نے نواز شریف اور اس کی فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کی تھی اب یہ بزد ہیں کیا تھا کر کے دکھائیں گے اس کے بعد آپ کے سامنے رمضان شگر مل کیس آپ کے سامنے ایون فیلڈ ریفرنس جس کے اندر باجی نے کیلبری فونٹ جب آیا ہی نہیں تھا تب استعمال کر دیا تھا آپ باجی کہہ رہی ہیں دوبارہ کیا تھا کر کے دکھائیں گے اس کے بعد باجی نے جو نائنٹیز میں اپارٹمنٹ بکے تھے ان کی جالی ٹرسٹ ڈیڈ بنا کے جمع کی جس پر عدالت میں جھوٹی قرار پائیں باجی بزد ہیں کیا تھا کر کے دکھائیں گے اس کے بعد باجی نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے پھر کروڑوں روپے کی پراپٹی نکل آئی اب باجی بزد ہیں کیا تھا کر کے دکھائیں گے اس کے بعد آل ازیزیا ریفرنس آشیانہ ہاؤزنگ سکیم اس کے بعد پنجاب میں لاہور میٹرو میں کرپشن وہ یہ دوبارہ بتانے لگا ہوں ان کے جو چھ سال کا ان کا مہدہ تھا پانچ یا چھ سال کا اس میں یہ ڈاکومنٹری میں نے یہ آدل عباسی صاحب کے پروگرام میں اے آر وائی میں ڈاکومنٹری یہ بات دی اور اس پہ میں کیس بھی بگت رہا ہوں ڈیفیمیشن کا ڈاکومنٹری پروف یہ دیا تھا کہ پنجاب حکومت نے ایک مہدہ کیا جو تقریباً تین ڈالر نوے سینٹس کے قریب تھا پر کلومیٹر بسوں کا کہ ہر بس جو چلتی ہے اس کے ہر کلومیٹر کے تین ڈالر نوے سینٹس دینے ہیں پنجاب حکومت نے اس کمپنی کو جس کی بسیں تھی یہ مہدہ کیا اسی کمپنی کیونکہ بڑھ نہیں کی تھی ایک ہی کمپنی کو مہدہ دے دیا تھا کیوں دے دیا تھا اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کس ملکی کو کمپنی تھی وہاں پر انہوں نے کوئی دورے کیے تھے کہ نہیں ان سوالوں کے جواب ہونے چاہیے پھر جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اس کو ایڈوٹائز کیا پروپر بڈنگ ہوئی تو آپ کو حیرانی ہوگی وہی کمپنی وہی کمپنی جس نے تین ڈالر نوے سینٹ کے قریب ایکزیکٹ ایٹی سکس تھے یا ایٹی فور سینٹ سے یا نائنٹی سینٹ سے بارل تین ڈالر نوے سینٹ کے قریب جو مہادہ جس کمپنی نے کیا تھا فی کلومیٹر کا وہی کمپنی آدھے پیسوں میں آدھے پیسوں میں وہی مہادہ کرتی ہے تو کیا اس شریف فیملی نے کرپشن نہیں کی تھی اب یہ کہہ رہی تھی کیا تھا کر کے دکھائیں یہ تو ثابت شدہ ہے نا اس کے بعد پھر ہمارا مقصود چپناسی آ جاتا ہے بچارہ اکاؤنٹ میں چار ارب دوسرے چپناسیوں کے اکاؤنٹ میں سولہ ارب اب کہہ رہی ہیں کیا تھا کر کے دکھائیں گے خدا کا واسطہ دوبارہ نہ کیجئے گا ساڑھیا چانگرہ نکل گئی ہیں پہلے تو اٹھے کرن دینار آپ نے جو کاروائی ڈالی ہے پہلے لوگوں کی آنکھیں باہر آ گئی ہیں گربت سے خدا کا واسطہ دوبارہ نہ کر کے دکھائی گا بہت کر دیا بتیس جالی کمپنیوں کے نام پر منی لانڈرنگ کی گئی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا جب اپنے اوپر بات آئی تو کہا ہمارے پر تو پاکستان کا قانونی نافذ نہیں ہوتا وہی بیٹے جو کرپشن کرتے ہیں ابھی بھی ترکی میں بیٹھے ہوئے تھے فارمل ڈیلز جو ہوتی ہیں پہلے جیسے بجلی گھروں کی ڈیلز میں بیٹھا ہوتا تھا جس نے سارے کیک بیکس لینے ہیں بعد میں کہتے ہیں ہمارے بیٹوں میں تو پاکستان کا قانونی نافذ نہیں ہوتا کیونکہ وہ یہاں رہتے نہیں کیا تھا کر کے دکھائیں گے ہمارے جیسے لوگ یہاں رہتے ہیں سارا پیسہ کما کے ملک میں لے کے آئے چار سال پورے میں سنتا رہا بیگ اٹھا کے بھاگ جانا ہے بیگ اٹھا کے بھاگ جانا ہے اور کہتے کون بے شرم تھے جن کا باپ بھاگا ہوا تھا باہر جن کے بچے بھاگے ہوئے تھے باہر جن کی تمام لیڈرشپ باہر بھاگی ہوئے تھے پتہ نہیں کس موں سے تانہ دیتے تھے اب تو بھائی صاحب ہر چیز واپس آگئی پاکستان میں وہ جیڑا دوائی لینڈ گیا سی انہوں میں لیا ہو واپس اور آپ تو سب کو پتا ہے کہ وہ بیمار کیسے ہوا تھا اور کس نے بھیجا تھا اب تو کھل گئی نا باتیں ساری تو اب واپس لے آئیں اب تو پنجاب سپیڈ کی حکومت ہے بیٹی بیٹھ کے بتا رہی کیا تھا کر کے دکھائیں گے پہلے اببا جی نو تو لیا ہو پھر آگے کچھ کر کے دکھا دیجئے گا پہلے اببا جی تا مو بخوا دیو لوکانو سو آخری بات کی طرف میں جاتا ہوں لتھڑا ہوا ہے یہ خاندان کرپشن میں لیکن اب پتا چلا ہے کہ پراپر لندن کی ایک کمپنی ہائر کی گئی ہے اسے ایک بڑے بزنسمن ٹائکون سے پیمنٹ کروائی گئی ہے جس کو ٹھیکوں میں اور دوسری چیزوں میں کیک بیکس دی جائیں گی اور اس کا کام ہے وہاں سے یہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کمپنی ہیں جالی آرڈیوز اور ویڈیوز پہلے تو باجی بیٹھ کے کہتی تھی نا ہم نے بنوائی ہیں اب لوگوں کی قابل اعتراض غیر سیاسی شخصیات کی میں بات کر رہا ہوں سیاسی شخصیات کے ساتھ تو یہ کر چکے جو کام کرنا تھا اب غیر سیاسی شخصیات کو جس میں چینلوں کے مالکان بھی موجود ہیں میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں چینلوں کے مالکان اور صحافی موجود ہیں ان کی جالی ویڈیوز بنانے کا آرڈر دے دیا گیا ہے تاکہ پھر انہیں کسی گمنام نمبر سے وہ جالی ویڈیو بھیجی جائے اور پھر انہیں کہا جائے کہ اب یہ والی خبر دیں یہ لائن لیں تو پھر آپ کی جان بکچے گی تو بھائی جو لوگ پہلے سے باتھروموں کے اوپر تصویریں لگاتے ہوں اپنی تو جس کی تصویر باہر لگی وہ کہہ رہا نا میں دیکھ رہا ہوں آپ کو اندر تو دل کرے اندر بھی وہ صفدر بھائی تو کہہ رہے تھے ہم نے باتھروموں کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ اب پتہ جلا کہ وہ اصل نہیں تھی وہ نکل آرڈر کی ہوئی ہیں اور وہ میرا خیال ڈیپ فیک سے آپ کو پتہ چل چکا ہوا ہے کہ کس طریقے سے ایک شخص کی آپ بنا دیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اس کیا یا نہیں ہے وہ بھلے بچارہ وہاں ہو نہ ہو اس نے وہ تنظیم سازی کی ہو یا نہ کی ہو لیکن تنظیم ساز وہ مشہور ہو جائے گا اس کو گھر میں بھی جوتے پڑیں گے باہر بھی پڑیں گے اور بندے کے لیے سب سے بڑی مسئبت ہوتی ہے کہ پوری دنیا آپ کا دشمن بھی مان جائے گا کہ آپ نے تنظیم سازی نہیں کی آپ کی بیگم نہیں مانتی تو سیاستدان یا صحافی جو ہوگا جب اس کو روز گھر میں بیگم سے جوتے پڑیں گے تو اس نے خبر یا باہر پریس کانفرنس خاک کرنی وہ تو گھر کو سنبالنے میں لگا رہے گا اور اگر آپ نے اس کے مہینے دو مہینے گھر میں جوتے پڑواتے گزار دیئے تو یہی آپ کا کارنامہ سیاست سے آپ نے اسے آؤٹ کر دیا صحافت سے آپ نے اسے آؤٹ کر دیا وہ تو بھابی صاحبہ کے قدموں میں بیٹھا ہوگا بچارہ تو اس لیے میری تمام بھابیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے جو شوہر حضرات ہیں ان کے بارے میں ڈیپ فیک بن رہی ہے آپ کے پاس اگر ایسی کو ویڈیو آئے تنظیم سازی کی تو اسے پروپر طریقے سے چیک کر لیجے گا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی شخص کی ہو تو یہ عزتیں چھالنے کا ان کا پرانا کام ہے اب میڈیا کے اوپر فوکس شروع ہو گیا ہے مالکان پہ فوکس شروع ہو گیا جو آنے والی ہے تو مریم بی بی یہ آپ نے پہلے بھی کیا تھا اب خدا کا واسطہ یہ کر کے نہ دکھائیے گا اس سے بڑی لوگوں کے گھروں میں بڑے مسائل بنتے ہیں ایون آپ کی پارٹی کے اندر لوگوں کے گھروں میں مسائل بنتے ہیں یہ تنظیم سازی لگتا آسان کام ہے اس کے بعد میں بڑے دور رست جو ہے نا وہ خطرات اور نتائج پوری سوسائٹی کو بھگتنے پڑتے ہیں تو اس لیے برائے مہربانی آپ یہ جالی ویڈیوز جالی باتیں صرف عمران خان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے دن رات آپ کبھی کسی خاتون پہ حملہ آور ہوتی ہیں کبھی کسی پہ ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے مقدمہ کیجئے ثبوت لائیے خامخواہ لوگوں کی عزتیں مت اچھا لیے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا شکریہ